سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا لیں جی آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے با برکت نام سے جو بہت ہی مہربان ہونے ہی ترہم کرنے والی ذات ہے اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو پاکستان کے موسٹ آثنٹیک اور ریلائیبل فورم دی کمپیٹسٹ سرویسیز اکیڈمی میں غریب طلبہ کے لیے سنہری موقع آپ سب سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہترین چانس آپ سب کو معلوم ہے کہ زیٹی بیل اینڈ کینال پٹواری کے ریزلٹس آ چکے ہیں اور الحمدللہ ان ریزلٹس کے اندر دی کمپیٹسٹ سرویسیز اکیڈمی کے سٹوڈنٹس نمائے رہے تھائیٹی پلس ہمارے سٹوڈنٹس نے یہ ریٹن کلیئر کیے زیٹی بیل کے اندر بھی اتنی ہی تعداد رہی اور اب زیٹی بیل اینڈ کینال پٹواری کے جو کے انٹرویو سر پر آنے لگے ہیں تو اس کے حوالے سے زی کمپیٹسٹ سرویسیز اکیڈمی ایک سپیشل بیچ ایک سپیشل سیشن سٹارٹ کرنے جاری ہے اس میں میرے ساتھ کون کون لوگ ہوں گے ہم کس طریقے سے تیاری کرائیں گے فی سٹرکچر کیا ہوگا آپ کو اس سیشن سے کیا فائدہ ملنے والا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ زیٹی بیل کے حوالے سے سر آصف صاحب ہوں گے یہ اس وقت سینئر آڈیٹر کے طور پر اپنی سرویسیز سر انجام دے رہے ہیں اس سے پہلے یہ زیٹی بیل کے اندر ایم سی ہو رہے او جی تھری پر یہ اپنے سرویسی سر انجام دیتے رہے آپریشنل مینیجر رہے یہ زیٹی بیل کے اندر آٹھ سے دس سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے زیٹی بیل کا تو زیٹی بیل کے حوالے سے بھرپور آپ کو گائیڈ لائن ملے گی اور انشاءاللہ آپ اس پورشن میں مار نہیں کھانے والے کینال پٹواری کے حوالے سے میرے ساتھ ملک ارشد صاحب ہوں گے سینئر کانوگو ہیں یہ ایریگیشن کے معاملات کے ایکسپیٹ ہیں تو کینال پٹواری کی جو بھی پرپریشن انٹرویو کے ہم سے کریں گے وہ انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بلکل مار نہیں کھائیں گے اور بڑے بہتری ان طریقے سے وہ سکسیس تک پہنچ جائیں گے پھر میں خود محمد ممتاز حیدر آپ کے ساتھ ہوں گا اس انٹرویو سیشن کے اندر اس وقت میں سپیشل مجیسٹریٹ کے طور پر بورڈ آف ریونیو میں اپنی سرویسی سر انجام دے رہا ہوں الحمدللہ اور ہم تین لوگوں کا پینل ہوگا جو آپ کو ایک بہتری ان طریقے سے تیاری کرائے گا اب تیاری کا ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دی کمپیٹسٹ سرویسیز اکیڈمی انٹرویوز کی پریپریشن ہمیشہ ٹارگٹ بیسٹ کرواتی ہے ڈسکرپشن کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ہمارے سٹوڈنٹس کے انٹرویوز مل جائیں گے سکس سٹوریز مل جائیں گے آپ ان کو واش کیجئے گا ٹارگٹس ہم آٹھ سے دس اچیف کرواتے ہیں اب ان ٹارگٹس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جیسے فرض کر لیں نمبر ون ٹارگٹ ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو انٹروڈکشن کس طریقے سے کروانا ہے ڈریسنگ سینس آپ کی کیا ہو کہ کس قسم کی ڈریسنگ سینس سے آپ کا سامنے والا پینل متاثر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈریسنگ سینس، انٹروڈکشن آپ کا ڈسٹرکٹ پروفائل میں آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ میں سے کون کون سی چیزیں کور کرنی ہے اگر آپ کینال پٹواری ہے زیٹ ٹی بیل کا انٹروڈو دینے جا رہے ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ میں سے کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا پوچھ سکتا ہے تو یہ آپ کے انٹروڈکشن انٹروڈکشن کی باتیں آگئے یہ ڈسٹرکٹ پروفائل یہ ایک ٹارگٹ ہمارا آچیو ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کرنٹ افیرز جو آج کل کے چل رہے ہیں وہاں سے وہ کیا کچھ آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹارگٹیڈ ٹویسٹن کے آپ کو لسٹ دی جاتی ہے ان ٹویسٹن کو آپ صرف ٹارگٹ کرتے ہیں تیار کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ انٹروڈوز دے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ ٹویسٹن بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کرنٹ افیرز کا ٹارگٹ پھر ہم اچیو کرواتے ہیں اس کے بعد جی کے کا جو ٹارگٹ ہے موٹی موٹی باتیں وہ آپ سے کیا پوچھ سکتے ہیں جنرل نالج میں اور آپ کے جو ٹوکن قویسٹنز ہوتے ہیں یا ڈسکشن بیسٹ اور آپ کی جو ان کے اندر فرق کیا ہے ڈسکشن والے جو قویسٹنز ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے ٹوکن قویسٹن کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کوئی قویسٹن کا آنسر نہیں آتا اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ ساری سکیلز انشاءاللہ آپ کو سکھائی جائیں گی انگلیش میں جب آپ کس طرح دینا ہے اردو میں کس طرح دینا ہے یہ ساری باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس کے لئے ظاہر اسی بات ہے آپ زیٹ ٹی بیل میں جا رہے ہو یا کینال پٹواری پر آپ کے وہاں پر ذریعی معاملات ہوتے ہی ہیں اور اسلامیک سٹیڈیز کا اس سے کیا کنیکشن بنتا ہے وہ آپ کو سکھایا جائے گا وہ ساری ٹرمینالوجیز آپ کو سمجھائی جائیں گی آپ کی ڈگری ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے اگر فرض کریں آپ نے پاکستان سٹیڈیز میں ماسٹرز کر رکھی ہے تو کیا آپ کو زیٹ ٹی بیل کی نوکری مل جائے گی اور زیٹ ٹی بیل کی نوکری کو پانے کے لیے آپ کو پاکستان سٹیڈیز کو یا میتھمیٹکس کو کس طرح ریلیٹ کرنا پڑے گا جوب کے ساتھ یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد جو زیٹ ٹی بیل میں آپ جوب کرنے جا رہے ہو یا کینال پٹواری پر آپ جوب کرنے جا رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کی جوب ڈسکرپشن کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی ہرارکی کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کیا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹیز کیا ہیں اس کا کام کیا ہے اور آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی ان کو بہترین طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو آنسر بھی دینا آنا چاہیے ان چیزوں کا سمجھا رہی ہے میری بات تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ٹارگیٹس کی شکل میں اچیو کراتے ہیں ہم ایک ایک کر کے ٹارگیٹ دیتے جاتے ہیں سٹوڈنٹس ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور ڈسکشن ان کے اوپر چلتی رہتے ہیں پھر آپ کے کم از کم ہر سٹوڈنٹ کے تین موک انٹرویوز لیے جائیں گے آن لائن انٹرویوز ان موک انٹرویوز سے آپ کی پریکٹس ہو جاتے ہیں پھر آپ انشاءاللہ فائنل انٹرویوز میں جا کر بیٹھیں گے تو آپ کو کوئی ٹینشن ہونے والی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس انٹرویو پرپریشن سیشن کی فی ہم نے جسٹ 5,000 رکھی ہے بٹ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے 5,000 ویسے بڑی معمولی سی فی ہم نے رکھی ہے تین لوگ ظاہر ہے ہم ہوں گے اور آپ کو بہتری انترے کیسے گائیڈ کریں گے بٹ جو بھی یہاں پر غریب سٹوڈنٹ ہوگا جو آ کر بتائے گا کہ سر میرے ساتھ کوئی ایشوز ہیں تو اس کو ایک سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا جاتا ہے سو آپ ڈسکرپشن کے اندر جائیں ہمارے پریویس سٹوڈنٹس کی سٹوریز کو چیک کریں ان کے انٹرویوز کو چیک کریں اور پھر ویٹس ایپ کریں سیشن کو جائن کریں سٹے بلیسٹ اللہ حافظ